اسلام علیکم بیٹا پروفیسر سائجت آپ کے سامنے آزر ہیں آج ہم آپ کا کاؤنٹ آن ایکسرسائز ٹین کے کیپٹر نمبر ٹین کا ہے کوئسٹر سائج ٹین ہے اس کا کوئسٹر نمبر فورٹین کرانے جا رہے ہیں فورٹین آپ کے سامنے بک پڑی ہوئی ہے بک میں لکھا ہوئے کہ کریکٹر سکولڈ آن ایبری جاب تھرٹی بن لنز ان الیون ننگز ایک کریکٹر تھا اس نے ایبری تھرٹی بن کے ساتھ سے الیون ننگز میں برن بنائے اس نے ابھی ایک اور اننگز کھیلنی ہے وہ اس میں کتنے مزید رن بنائے کیا ایبریج اس کی تلٹی بن سے بڑھ کے تلٹی بائی بڑھ ہے ہم دیکھیں کریں گے کیا ہمارے پاس پتا ہے کہ الیون ننگز میں الیون انٹو تھرٹی ون رن بنائے اور اس کو ٹویل میں تھری ٹویل انٹو تھرٹی فائیو چاہیے اس کو ان دونوں کو آپ سے ملٹیپلے کر کے مائنس کر دیں گے ہمارا سکور بن جائے ہم اس کو کر کے دکھا رہے ہیں آپ کو کیسے لکھیں گے ٹویل فارہ اس کیzyka ٹویل 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 31 runs in 11 innings in 11 innings تو کیا ہے 31 total scored in 11 innings کتنا ہو جہا 11 into 31 33 44 runs یہ 11 innings میں اب وہ چاہ رہے کہ میری انکریز ہو جائے ایبریج 31 سے 35 he needs انکریز 35 runs in 12 innings that mean کتنا 12 into 35 یہ بن جائے گا 420 runs اب اس کے 12 کے بعد اتنے ہو جانے چاہیے تو لکھیں گے so he so he should get 420 minus 341 79 runs in 12th inning تو کتنا ہو گیا so he would achieve target 35% 35 runs average he he should he should secured 79 runs in 12th inning بناتا ہے تو اس کی average 31 سے 35 ہو جائے گی بہت آسان سا تھا اس کے ساتھ یہ دیکھیں میں آپ کو question number 15 بھی کروا دیتا ہوں 15 کیا ہے ہمارے پاس میں آپ کے سامنے بکرہ کھڑا ہوں جس کا بکر نہیں ہے وہ اور سے دیکھیں ایک table دیا انہوں نے کہہ رہا ہے کہ table chose students of 5 sections 1 2 3 4 5 of a class ان کا weight یہ ہے number of student ان کا weight یہ ہے وہ کہہ رہا ہے how much do weigh on an average average کتنا بنے گا تو یہ 5 ہیں اس آپ سے اگر ہمیں کیا کرنا ہوتا ہے اس کے weight کو اس کے number سے multiply کر دیں گے یہ اس کا formula ہے weight کو number سے multiply کر دیں پھر اس کے بعد add کرتے جائیں یعنی کہ weight والے اتنے ہیں تو اتنا weight ایک ہو گیا پھر اتنا ہو گیا پھر سب کو add کرتے جائیں گے پھر students سے divide کر دیں گے تو آپ کا average weight نکل آئے گا تب ہم کیا کرنے جا رہے ہیں using formula غور سے دیکھئے گا اس کو کیسے solve کرنا ہے یہ ہمارا question تھا جو میں نے سارا آپ کے سامنے رکھ دیا اب ہمارے پاس یہ chart ہے کہ kg weight ہے اور number of students students کیا رہے 39 kg 36 students کا 40 kg 28 students 42 kg 30 students 42 5 kg 32 students ہیں اور 43 kg 34 students ہیں یہ students ہیں تو ہم سب weight کا average نکالنا ہے پہلے اس کو weight کا ملٹی پھ ملٹیپلائے کر دیں گے تو ان کو سب add بھی کر دیں گے تو کیا لکھیں گے اس کو number of students number of students multiply by weight اس اس کو ہم n1 کریں گے اس کو w1 plus n2 w2 plus n3 w3 اس سے continue چلتا جائے گا divided by total number of students یہ جن کو add کر لیں گے یعنی n1 plus n2 plus n3 plus چلتا جائے گا ٹھیک ہے اب ہم کرنے جا رہے ہیں یہ average نکالے گی کلاوس کی تو number of students ہمارے پاس 36 ہیں ان کو multiply کریں گے 39 سے then plus 28 multiply by 40 plus 30 multiply by 42 plus 32 multiply by 42.5 plus 34 multiply by 43 divided by 36 plus 28 plus 30 plus 32 plus 34 4 4 calculator سے hem is square کریں گے in کو آپس میں ملٹیپلائے بھی کرتے جائیں گے 36 کو 39 سے ملٹیپلائے کیا تو 1404 پلس 1120 پلس 1260 پلس 1360 1462 divided by 36 پلس 28 پلس 30 پلس 32 پلس 34 160 تو ان سب کو اگر ہم add کر لیتے ہیں تو یہ ہمارے پاس بنتا ہے 6606 divided by 160 تو ایبریج ہماری نکلا ہی ہے 41.2875 کیجی تو ایبریج آپ کی پر سٹوڈینٹ کتنی بن جائے گی اگر ہم راؤنڈ کریں 41.2875 کیجی تک ہی چلاتے ہیں یہ انسر آ جائے گا تو امید ہے کہ آپ کو آج کا لیکچر سمجھ میں آ گیا ہوگا کسی قسم کا کوئی قسم پوچھنا ہو تو آپ کمنٹس میں لکھ سکتے ہیں چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں بیل آئیکن کو پریس کر دیں اور لائک کا بٹن ضرور پریس کر دیں پروفیسر ساجد کو اجازت دیجئے اللہ حافظ